ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اپنا چپٹر فور ایموشنز کا اور اس چپٹر فور میں ہم پڑھیں گے اس کو سیون پارٹس کے اور جو آج ہے ہمارا پارٹ ون ہوگا اس میں ہم ڈیفنیشن دیکھیں گے ایموشنز کی اور اس کے کامپننٹس دیکھیں گے ہمارے بس بسکلی ٹری کامپننٹس ہوتے ہیں ایموشنز کے آپ کے پاس جو ہے سب سے پہلے کاغنیٹیف کامپننٹ ہے فیزیولوجکل کامپننٹ ہے بہیوریل کامپننٹ ہے اور یہ تو یہ تین کامپننٹس ہیں اور کہیں بکس میں آپ کو مل جائیں گے فور کامپننٹس بھی بہیوریل کامپننٹ کے دو اور سبڈیویون ہوتی ہیں جیسے ہم وربل اور نون وربل میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور اس کو آپ فور میں بھی اکسر بکس میں لکھاوا دیکھیں گے تو ہم یہ کامپننٹس دیکھ لیں گے اس کے بعد رول آف انڈوکرین سسٹم ان ایموشنز آپ کو اکسر بکس میں یہ جو رول آف انڈوکرین سسٹم ان ایموشنز ہے یہ فیزولوجکل پارٹ میں ملے گا اور آپ اس کو اس میں انکلکیٹ بھی کر سکتے ہیں پر ہم اسے سپرٹی اس سے دیکھیں گے کچھ ہورمونز ہم یاد رکھیں گے جو کہ ہمیں کام آ سکتے ہیں کہ کس طرح ہمارے ایموشنز کے اندر وہ انفلوینس کر رہے ہیں یا کیا کیا رول وہ پلے کر رہے ہیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے پھر ہم دیکھیں گے پارٹ ٹو پارٹ ٹو میں ہم دیکھیں گے تھیوریز آف ایموشن کو اور پھر پارٹ ٹی میں ہم دیکھیں گے کہ ٹائپس آف ایموشنز کیا ہوتے ہیں فنڈمنٹل ایموشنز کیا ہیں فنکشن آف ایموشنز کیا ہے اس کے علاوہ ہم پارٹ فور میں دیکھیں گے ہیپنس کو اور انجوئیمنٹ کو ہیپنس اور انجوئیمنٹ کا ہم تھوڑا سے سیکلوجکلی بھی اور کلینکلی بھی دیکھیں گے کس طریقے سے آپ اس چیز کو اپنی life میں involve کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے یہ ایک emotion جو ہے آپ اپنے body میں environmental behavioral اور experience cognitive base پہ influence کرتی ہیں تو اس چیز کو ہم تھوڑا detail سے دیکھیں گے part 5 میں ہم پڑھیں گے anger اور fear یعنی ہم خوصہ اور ڈائے اس کو دیکھیں گے part 6 میں ہم sadness دیکھیں گے اور یہاں پہ depression لکھا ہے کیونکہ depression ایک state ہے آپ کی اسے ہم emotions میں زیادہ تر count نہیں کرتی ہیں اس کے جو alternate ہے جسے sadness آ جاتے ہیں آپ کی shame ہے guilt ہے alienation ہے یعنی کہ آپ کسی کے ساتھ جو ہوتی ہے strange feelings develop کرتے ہیں یہ سب ہم emotions میں count کرتے ہیں لیکن ہم depression بھی اس میں پڑھیں گے sadness کے alternate کر کے کہ کس طریقے سے آپ جب مسلسل sadness میں رہتے ہیں مسلسل ایک state آپ کی بنی ہوتی ہے feelings associate کر رہی ہوتی ہیں تو کس طرح سے depression آتا ہے اور وہ state جو ہوتی ہے آپ کی condition جو ہوتی ہے کس حد تک آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے بعد ہم پڑھیں گے part 7 میں stress and coping کو stress and coping جو ہے آپ کی جو books میں ہوتا ہے زیادہ تر نہیں ملتا جو ہم CSS perspective میں دیکھیں یا PMS perspective میں دیکھیں لیکن یہ ایک repeated question ہے آپ کی CSS کا جس کے اندر stress coping کو پوچھا جاتا ہے even PMS میں بھی اس سال 2022 میں repeat ہوا ہے stress and coping سے related تو اس کو ہم part 7 میں دیکھیں گے اگر میں اب اس کے questions کی بات کر دو ہزار چار میں critically evaluate the theories of emotions پہ آ چکا ہے اس کے علاوہ 2008 میں motivation and emotions کی differentiation کے بارے میں پوچھا گیا ہے اس کے علاوہ theories of uh جو emotion ہے وہ repeat بھی ہوا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد nature of emotions especially اس کی different approaches کے بارے میں پوچھا گیا ہے emotion اور character کے بارے میں پوچھا گیا ہے اور اس اگر chapter کے حوالے سے دیکھا جائیں تو جو chapter میں ہے سب سے important چیز وہ theories اس کی ہیں اور وہ ایک آپ کا repeated question ہے تو اس کو ہم detail سے دیکھیں گے اس کے علاوہ جو آپ کا stress and coping ہے وہ آپ کا بہت بہت repeat ہو چکا ہوا ہے لیکن ہم پھر بھی دوسرے جو feelings اور emotions ہیں اس کو تھوڑا detail سے دیکھ لیں گے تاکہ کسی بھی perspective سے question آ جائے تو آپ اسے attend کر سکیں تو ہم آج کی جو ویڈیو ہے part 1 کی وہ start کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے definition definition کیا ہے جو آپ کی ہے apa american psychological association وہ کس طرح سے define کرتے ہیں emotions کو emotion جو ہے ایک complex reaction pattern ہے involving experiential behavioral and physiological elements کیونکہ یہی تین جو ہیں آپ کے بنتے ہیں components بھی بن رہے ہیں کیا آپ اس کے بارے میں سوچتے ہو کیا آپ کا اسے related experience رہ چکا ہے کیا آپ کی memories میں اسے related feedback رہ چکا ہوئے ہیں آپ کا behavior اسے related کیا ہے اور physiological response کیا ہے for example اگر آپ کسی چیز کو لے کے اچھا feel کرتے ہو تو اسے سوچنے بھی آپ کو ایک اچھی feelings develop ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ کسی چیز کو لے کے برا experience رہا ہے تو وہ آج بھی آپ اس کے بارے میں سوچو گے تو دکھی ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ آج وہ state آپ کے پر exist کر رہے ہیں لیکن mentally اسے process کرنے سے بھی اسے recall کرنے سے بھی آپ کے emotions پہ فرق پڑتا ہے even کہ آپ کے آج کے جو feelings ہوں گی اس پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے emotions are how individuals deal with the matters or situations they find personally significant کہ ان کے لئے حاج سے کیا چیز کیسے deal ہونی چاہیے ان کا experience اس سے related کیا رہے چکا ہوئے تو اس حساب سے اس کو deal کریں گے آپ کے different emotions ہوتے ہیں آپ ہر چیز کو differently represent کرتی ہیں آپ خوشی سے represent کرتی ہیں غصہ کر کے کرتی ہیں اس کے علاوہ آپ ڈر کے اپنی جو feelings ہیں اس کو express کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ joy سے اپنی feelings کو express کر سکتے ہیں اور sadness سے کر سکتے ہیں surprise سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آپ کے emotions ہیں جس سے آپ اپنی feelings کو express کرتے ہیں جو کہ ہم آگے بھی دیکھیں گے تو یہ آپ کی basic definition ہے جس سے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے کہ feelings اور emotion میں کیا difference ہے یہ آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کہ feelings اور emotion شاید same ہے لیکن ایسا نہیں ہے feelings جو ہوتی ہیں وہ آپ کی consciously experience کی جاتی ہیں for example ابھی جو آپ کی کسی بھی چیز کو لے کے feelings ہوں گی کوئی چیز آپ محسوس کر رہے ہو تو وہ آپ کی feelings میں ہے جو consciously آپ feel کر رہے ہو جبکہ جو emotions ہیں وہ آپ کے consciously بھی ہوتے ہیں اور subconsciously بھی ہوتے ہیں اس emotions آپ کے ہوتے ہیں develop وہ آپ کے subconscious unconscious آپ کی پوری body hormonal system اس سے involve کر کے develop ہوتے ہیں یہاں بھی line ہے جو کہ لکھی ہے اور important بھی ہے اگر آپ اسے پڑھیں یہ بہت ایک گہری line ہے کہ some people may spend years or even lifetime not understanding the depth of their emotions کہ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اس related feel واقعی کچھ کر بھی رہے ہو یا آپ کی وہ feelings fake کر رہے ہو کہ وہ صرف ایک وقتی feelings ہے جو آپ associate کر رہے ہو زبردستی کر رہے ہو fake کر رہے ہو یا پھر واقعی کو اس طرح سے emotion ہے تو یہ چیز جو ہے کافی deep ہے اور یہ scientifically آپ کے research کی بیس پہ یہ بات کی گئی ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے components of emotion components ہمارے پاس جو basically ہیں وہ تین ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ cognitive component ہے آپ کے پاس cognitive component ہے psychological component ہے اور ساتھ میں بھی وہ real component ہے اب باری باری کر کے ہی ہم تینے components سیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا چیز جو ہے وہ آپ کی important ہے cognitive component میں جو چیز آپ نے مارک کرنی ہے وہ یہ ہے کہ it's connected to thoughts and memories کہ یہ آپ کی جیسے ہم experiential base بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی thoughts اور memories کی base میں سے کیا کریں گے جیسے connect کریں گے اب یہ cognitive process ہے جس میں آپ نے سوچنا ہے راشنالی بھی سوچ سکتے ہیں راشنالی بھی سوچ سکتے ہیں interpret کریں گے کسی بھی events کو for example آپ نے last time ایک جیسے میں اپنے experience share کروں میں نے blueberry ice cream جب first time کھائی تھی تو ایک local store سے لیے تھی تو وہ اچھی نہیں تھی تو میرا اس کے ساتھ experience بہت برا رہا تھا تو وہ مجھے نہیں پسند تھی تو next time جب بھی blueberry کا taste یا پھر مجھے blueberry ice cream offer کی جائے تو وہ نہیں پسند ہوتی کیوں کیونکہ اس سے میں نے associate کیا وہیں negative feelings کے ساتھ تو یہ آپ کا ایک important چیز ہوتی ہے جس میں آپ emotions کو connect کرتے ہیں اپنی memories کے ساتھ اس کی base پہ آپ کو اس کو دیکھ کے فوراں سے ایک disgust feeling آتی ہے کہ نہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ اچھی feelings بھی آ سکتی ہیں depend کرتا ہے کہ آپ کا اس کے ساتھ experience کیسا رہ چکا آپ کی thoughts کیسی ہیں memories کیسی ہیں for example اب یہ ایک اچھی example یہاں پہ ہے کہ آپ ایک جو ہے جنگل میں جا رہے ہو track پہ جا رہے ہو تو آپ راستے میں ایک ایسی چیز دیکھتے ہو جو کہ ایک reflect کرتی ہے snake کی طرح تو آپ کیا کروگے یا پھر آپ سے سوچ لیتے ہو کہ یا اس جگہ پہ جو ہے وہ سامپ بہت زیادہ ہیں آپ کو کوئی inform کرتا ہے تو آپ کیا کروگے کوئی بھی اس طرح سے hissing sound سنتے ہو یا پھر کوئی بھی آپ اس طرح سے اور sound سنوگے تو کیا کروگے respond کروگے respond کس طرح سے کروگے فیزیولوجیکل response بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ کی باڈی ایک تم سے جو ہوگے respond کرے گی آپ کی heart beat تیز ہو جائے گی آپ sweating میں چلی جاؤ گے اور آپ کی body آپ کو prepare کرے گی کہ وہاں سے بھاگ رہا ہوں حالانکہ اگر آپ اس چیز کو evaluate کرو تو وہاں کچھ نہیں ہوگی یعنی سوچنے میں ایک reaction دینا آپ کی body جو ہے وہ ایک response generate کرتی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز سوچتے سوچتے یا کوئی چیز آپ کو بتائی جائے جو پچھلے past سے ہو تو goosebumps بھی آپ کی body میں آجاتی ہیں تو ایک past experience جب آپ current state میں آپ کو emotional کوئی چیز feel کراتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں cognitive component cognitive component آپ کا جو ہے اس میں negative اور positive emotions بھی ہو سکتے ہیں اور mixed emotions بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس ہے physiological component of emotion اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آپ کی body جو ہے وہ ایک response دیتی ہے during emotions emotions جو ہوتے ہیں body میں simultaneously یعنی کہ ایک ہی time پہ activate کرتے ہیں کچھ system کو اور کچھ systems کو deactivate کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ autonomic system کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے ایک ہے sympathetic system اور ایک ہوتا ہے آپ کے پاس parasympathetic system اگر آپ ہیں relax mode میں تو آپ کا جو ہے parasympathetic system کام کرتا ہے اگر آپ ہیں بہت زیادہ fighting والی state میں aggressive state میں تو آپ کا sympathetic system کام کرتا ہے تو اس system میں basically کیا ہوتا ہے بہت زیادہ depressed یا emotions آپ کے disturb ہوتے ہیں تو sympathetic system activate ہو جاتا ہے جو کہ hormones اور آپ کے جو پورے ایک endocrine system آپ کا neuronal system پورا activate ہوتا ہے اور اس کی base پہ ایک response دیتا ہے تو یہ کچھ system کو activate کرے گا اور کچھ system کو deactivate کرے گا اور یہ اور ساتھ پہ اسی طریقے سے آپ کے جو environmental stimuli ہے اس کو لے کر اس کے accordingly response کرنا بھی آپ کی physiological response میں ہی شامل ہوتا ہے physiological component میں شامل ہوتا ہے کہ کس طرح سے آپ کا environment stimulus دے رہا ہے کیا چیز آپ کے سامنے پریزنٹ کی رہا رہی ہے اس کے accordingly response دے گا یعنی کی آپ کا fight and flight system ہے اور autonomic nervous system ہے اب اسی کے اندر آپ کا جو ہے ایک جو آپ کا پورا neuronal circuit اسی کے اندر آتا ہے جس کے اندر آپ کا prefrontal cortex involve ہوتا ہے یعنی آپ کے brain کا part ہے جو involve ہوتا ہے آپ کے planning سے related جو جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہاں ادھر record ہوتی ہیں یا execute کرنا ہو plan کو control کرنا ہو اس سے جتنے آپ کے emotional reactions ہیں وہ وہیں پہ develop ہوتے ہیں اس کے پین ریلیٹر جتنے emotional distress ہے اس سے وہاں پہ جو ہے process کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے میزولیمبیک ایک dopamine pathway ہوتا ہے میزولیمبیک dopamine pathway جو کہ آپ کے playable emotions کو associate کرتا ہے left اور right hemispheres of the brain ہے وہ contribute کرتے ہیں emotions میں یہ پورا آپ کا ایک neuronal system ہے جو کہ neurotransmitters کو release کرتا ہے neurotransmitters جب release ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی میں ایک response generate ہوتا ہے اب باڈی میں جو ہوگا اب جتنے یہ آپ کو چیزیں بتائیں گے neuronal یہ آپ کس طرح سے connect کرتی ہیں یہ آپ کے یا تو hormones کو release کرتی ہیں یا direct stimulation دیتی ہیں تو آپ کا heartbeat بہت تیزی سے بیٹ کرنے لگ جائے آپ کے sweat glands activate ہو جائے آپ کے جو ہیں اس کے علاوہ پوری body میں جو ہوتی ہے circulation جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی change ہو جاتی ہے periphery میں circulation improve کر جاتی ہے آپ کے جو digestive system میں circulation کم ہو جاتی ہے تو یہ اس طرح سے پورا ایک آپ کی physiological response generate ہو رہا ہے جسے ہم biological component بھی کہہ رہے ہوتی ہیں جو neurotransmitters اور hormones کی base پہ generate ہوتا یعنی اس میں آپ کا endocrine system بھی کام کرتا ہے اب اس میں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ polygraph اور lie detector کا گھر آپ نے سنا ہے کہ ایک ایسی machine جس سے جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو بیسیکلی وہ machine ایسی نہیں ہے کہ جس سے جھوٹ پکڑا جائے وہ lie detecting machine نہیں ہے وہ بیسیکلی آپ کے emotions detector ہے اب emotion بھی کونسا part biological part یا physiological part اب اس میں کیا چیز وہ detect کرتی ہے کہ William Marston نے بنایا تھا چونکہ ایک psychologist تھے polygraph کا پورا idea انہوں نے invent کیا تھا اور اس میں انہوں نے یہ چیز monitor کرنی تھی کہ ہم کس طریقے سے autonomic arousal ہوتا ہے اسے calculate کریں گے یعنی کہ heart rate blood pressure آپ کی even respiration sans لینا اور اس کے لاوہ آپ کا جو ہے galvanic skin response اب galvanic skin response کی ہوتا ہے کہ آپ کی جس طرح سے skin ایک دھم سے sweat glands activate ہوتے ہیں اور وہاں سے پسینہ آنے لگ جاتا ہے یہ activity increase کرتے ہی آپ کی electrical conductivity جو skin کی ہوتی ہے وہ بھی increase کرتی ہے تو یہ اس طریقے سے پورا connection بنایا گیا جس کے تو changes آپ کی جو ہوں گے detect کی جائیں گے اور آپ بتا سکو گے کہ ایک جو person ہے وہ جھوڑ بول رہا ہے یا سج تو basically it was an emotion detector not a lie detector تو یہ پورا جو ایک polygraph کا idea تھا یہ william marston نے present کیا تھا تو یہ آپ کا ہو گیا ہے physiological component ابھی ہم اسی کا endocrine gland جو ہے وہ ہم ابھی emotional جو اس کے آگے ہم پڑھیں گے کہ role of endocrine glands in emotion تو اس میں ہم وہ cover کر لیتی ہیں آپ جب بھی لکھیں گے سرانسے question تو endocrine پورا پار اس میں involve کریں گے لیکن میں نے اس کی separate heading کے ساتھ اس کو بھی آپ کو explain کر دیتی ہوں اس کے بعد آپ کے پاس ہے behavioral component behavioral component کیا ہے کہ ایسے emotions جو آپ کا behavior جو ہے وہ دیتی ہیں یہ آپ کو future کے behavior کے لیے بھی تیار کرتی ہیں یعنی کہ اگر آپ کی کوئی accomplishment ہے کوئی success ہے کوئی آج آپ کو ایک چیز مل رہی ہے اس سے related یعنی کہ آپ کو آپ کو کام کرتے ہو اس میں آپ کو تعریف ملتی ہے آپ پھر دوبارہ سے کوئی چیز جس طرح کوئی بھی آپ multitasking کر رہے ہو آپ نے daily routine کا کام کر رہے ہو کوئی job کر رہے ہو آج آپ home work کر کے جاتے ہو teacher آپ کو appreciate کرتی ہے آپ روز کر رہے ہو تو آپ کو future کے لیے موٹیویٹ بھی کرتا ہے تو یہ موٹیویٹر بھی ہوتا ہے بس کے دو types ہیں verbal اور nonverbal جو verbal ہے وہ ہم words through آپ اسے explain کرتے ہو کہ آپ اسے words کے through یعنی آپ بیان کر سکتے ہو اپنے زبان سے nonverbal کیا ہے جس میں سب سے important facial expression ہے آپ کی voice change ہو جاتی ہے اس کی tone change ہو جاتی ہے آپ جب ڈرتے ہو یا پھر کوئی آپ ایک دم سے گھبرا جاتے ہو تو آپ کی tone اس time پہ change ہو جاتی ہے اپنے gestures کے through یعنی کہ اپنے body movement کے through body posture کے through آپ بتا سکتے ہو body movement جسے ہم یہ gesture body posture movements کی body language میں آ جاتا ہے تو ہم اس کے through اسے آپ explain کر سکتے ہو اگلے بندے کو جتا سکتے ہو کہ you're feeling this way جو for example غصہ ہوتی ہو تو آپ کے چہرے سے پتہ لگتا ہے happy ہوتی ہو تو آپ کے چہرے سے پتہ لگتا ہے بلکہ اسی میں ایک جو ہے ہمارے پر تھیوری آتی ہے جس کا نام ہے facial feedback hypothesis جنہوں نے یہ کہا تھا scientist نے یہ چیز پر belief کیا تھا کہ جو آپ کے emotions ہیں وہ develop بھی اسی لیے ہوتی ہیں brain کو recognize بھی اسی لیے کر پاتا ہے اس emotion کو جب آپ ایک اپنے facial muscles کو جو ہوتا ہے اسے use کرتے ہو for example آپ خوش روہ آپ نے smile pass کی ہے اور smile pass کرتے ہی آپ کے brain اسے sense کرے گا اور اسے پتہ لگ جائے گا کہ you're experiencing what type of emotion یعنی اس میں happiness وہ feel کرے گا تو یہ facial feedback hypothesis کہ آپ کا face بتا رہا ہے brain کو کہ آپ کیا feel کر رہے ہو اور ابھی recent researches بھی اس طرح سے اگر آپ نے سنی بھی ہو according to psychology یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بہت sad mood میں بھی ہو تو آپ اس time پہ forcibly smile کرتے ہو تو اس time پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے hormones release ہو جاتے ہیں آپ کے neuronal جو ہے stimuli وہ activate ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو mood ہے وہ stabilize ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس اس میں آتا ہے وہ یہ line آپ پڑھیں researchers کے according جو آپ کی quite sensitive ہوتے ہیں آپ informational emotional information میں جب آپ نے specially کیا ہوتا ہے اپنی body language کو use کرنا ہوتا ہے یہ مطلب کہ آپ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ ایک sensitivity آپ کی body جو ہے اسے respond کرتی ہے کہ اگر آپ دیکھ لیتے ہو کہ اگلا بندہ غصے میں ہے اس کا expression کس طرح سے ہے تو آپ اسے لے کے definitely consider کرتے ہو research suggests that we are quite sensitive to emotional information communicated through body language even if we are not consciously aware of یعنی کہ اگر آپ نہیں بھی جانتے ہو لیکن آپ body language دیکھ رہے ہو آپ کو ایک بندہ نے نہیں کہا کہ وہ غصرے میں ہے آپ پھر بھی اس کی body language دیکھتے ہوئے اسے sensitize کر لوگے اب اس کی example کیا ہے یہاں پہ دیوی اس کی example یہ ہے کہ for example کہ اگر آپ ایک spoil مل گیا یعنی کہ اگر ایک دودھ جو ہے جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ خراب ہو جاتا ہے جس میں بھٹکریاں بن جاتی ہیں وہ دودھ اگر آپ first time پہ drink کر لیتے ہو ایک market سے 40 طور پر ایک bottle میں آتا ہے کسی خاص جگہ سے آتا ہے وہ drink کرتے ہو اس کا خطہ taste یا گندہ taste آپ وہ sense کرتے ہو تو next time جب بھی وہ اس طرح سے آپ feelings associate کر لوگے اور جب بھی next time آپ کو present کیا جائے گا اس market کا آپ کو بتایا جائے گا automatically آپ کی body میں response generate ہو جائے گا تو یہ جو ہے آپ کی اس theory میں ایک example sorry اس component میں آپ example code کر سکتے ہو اس کے علاوہ جو آپ کے extensive research projects آئے تھے especially paul ایک من اور والس فریزن کے انہوں نے یہ بات کی تے کہ جو emotions ہیں basically چھے fundamental جو ہے اس کو identify کرتے ہیں emotions کو جس میں happiness ہے sadness ہے anger ہے fear ہے surprise ہے discussed ہے تو یہ بھی criticize کی گئی تھی کہ اپنے official جو ہے سارے اس میں جو ہے مطلب کہ expressions جو ہے وہ اور سارے جسٹیفائن نہیں کر سکتے ہو تو یہ آپ کا ہے behavioral component اس کے بعد آپ کے پاس ہے endocrine role یعنی یہ وہی role ہے جو کہ آپ physiological میں بھی include کر سکتے ہو اب آپ کا جو endocrine role ہے وہ کیا ہے یعنی endocrine system آپ کی body میں وہ system ہے جو hormones release کرتا ہے آپ کی blood کے اندر اور جب وہ blood کے اندر شامل ہوتے ہیں تو ایک body میں ایک journal response جو ہوتا ہے وہ آپ کا ایک دیکھنے کو ملتا ہے اب یہ endocrine system آپ کے brain میں وہ ہی region control کرے ہیں hypothalamus جو ہے especially ہی control کرتا ہے اور اس میں جو ہے پچیٹری gland جو ہے وہ بڑا role play کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا thyroid آپ کی pancreas gonads اور pineal gland different اس طرح سے glands ہوتے ہیں جہاں سے آپ کو یہ hormones جو ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں آپ کی blood میں آتے ہیں اور different جو ہے وہ sign and symptoms جو ہے وہ آپ کو present اور different physiological responses دیتے ہیں اب یہ آپ کی good اور bad دونوں میں patterns میں جو ہے وہ express کر سکتے ہیں اور regulating your hormone can significantly improve and balance your emotional and in resolve mood disorders اب یہ کس طرح سے ہے یہ میں ابھی تھوڑی دیم میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کبھی بھی اپنے پورے طور پر emotions control نہیں کر سکتے لیکن آپ انہیں better کر سکتے ہو اب یہ ہم endocrine role ہے کہ hormones کو آپ جو ہے balance کرو اور hormones کو balance کرتے ہی indirectly آپ emotions balance کر سکتے ہو to some extent کے بعد ٹھیک ہے تو کیونکہ کافی اس طرح سے responses آتے ہیں کہ جب آپ کا emotions جو ہے وہ disturb ہوتے ہیں تو آپ کو different responses دیکھنے کو ملتے ہیں glance میں جس کی وجہ سے آپ کی body ایک sickness شو کرتی ہے کچھ مطلب ایک normal condition سے ہٹ کے ایک abnormal condition کو adopt کرتی ہے جو کہ آپ کے body کے لیے especially physiologically اٹھا نہیں ہوتا تو اس میں کیا ہے کہ hormonal flow is linked to the neural network neurons communicate information about bodily functions to the pituitary gland آپ کے neurons کیا ہیں اور آپ کا پورا endocrine gland کیا ہے یہ ہم ابھی next chapter انشاءاللہ science related پڑھیں گے جس میں آپ کے جو basics ہے کہ neurons کیا ہوتے ہیں اس کا پورا pathic اس طرح سے ہے اس کو ہم discuss کریں گے تو اس کے بعد یہ چیزیں آپ کو بہت اچھے سے relate بھی ہوں گے اور clear بھی ہوں گے neurons basically single unit ہے smallest unit ہے جو information جو ہے وہ convey کرتا ہے آپ کی body میں آپ کا stimulus لے کے جاتا ہے آپ کے brain دک تو یہ communicate کرتا ہے آپ کی pituitary glands سے جو آپ کے glands میں آپ کا کیا کرتا ہے hormones release کرتا ہے کہ کسی چیز کی hormones production زیادہ کرنی ہے یا کم کرنی ہے اس کے بعد یہ کیا کرے گا یہ response دے گا physiologically آپ کی body میں for example آپ کا heart جو beat ہے وہ pound کر رہا ہے یعنی کہ آپ کا heart بھی تیز ہے pounding heart and sweaty palms of a stressful situation are result of adrenaline flowing through your system اگر آپ کی heart beat ایک دم سے تیز ہو جاتی ہے آپ کے ہاتھوں میں پسینہ آ رہا ہے تو adrenaline rush ہے یہ جس کی وجہ سے ہوتا ہے جس popularly known as fight or flight hormone جو sympathetic system ہوتا ہے جو کہ autonomic system کا part ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں اب یہ picture میں آپ کو کچھ hormones دیویں ہیں adrenaline serotonin اور dopamine dopamine اب یہ وہ آپ کے hormones ہیں جو کیا کرتے ہیں اگر صرف nerve adrenaline کی بات کی جائے آپ کی energy interest related ہے اور ساتھ میں اگر یہ serotonin کے ساتھ ملتا ہے یہ دونوں hormones آپ کی motivation سے related ہیں اور اگر صرف serotonin کی بات کی جائے تو وہ آپ کی sleep drive سے related ہے اور اگر سرotonin اور dopamine کی بات کی جائے تو یہ آپ کی sex appetite اور aggressiveness related ہے اور خالی dopamine کی بات کی جائے تو یہ آپ کی reward اور impulsiveness سے related ہے dopamine اور ner adrenaline کی بات کی جائے تو یہ آپ کی anxiety اور irritability سے related ہے اور اس کے علاوہ اس کی mood, emotionality, cognitive function تو یہ آپ کے تینوں parts include ہیں ner adrenaline, serotonin اور dopamine تو یہ اس طرح سے آپ کے hormones influence کر رہے ہیں اور even کچھ اس طرح سے hormones بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کے DNA کا structure تک influence کر دیتی ہیں اب ہمارے پاس کچھ hormones اس طرح سے ہیں جو کہ affect کرتے ہیں آپ کی body میں یہ ابھی ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے اور ساتھ میں آپ کا alertness کرتا ہے اور serotonin ہے جو آپ کا کیا کرتا ہے serotonin ہے جو کہ happiness, depression, anxiety, fear, apathy, feeling of worthlessness, fatigue اور tension سے related ہے اگر serotonin ہے تو آپ happy ہو اگر serotonin نہیں ہے depression ہے serotonin is a good hormone for you endorphin ہے جو contentment دیتا ہے اور endorphin آپ کا as a pain killer مطلب کہ آپ کی body میں کہیں پہ pain ہوتا ہے even اس کی artificially made medicine بھی ہوتی ہے آپ کی body میں pain کو جو ہے ختم کرنے میں help کرتا ہے contentment دیتا ہے improve کرتا ہے آپ کی well-being کو oxytocin ہے جو trust, empathy, generosity, love سے related ہے اور اس کے علاوہ feeling estrogen ہے وہ بھی بہت important ہے جو کہ ان کے mood stability کے لیے بہت زیادہ important ہے male میں estosterone جو ہے aggressiveness اور جو ساتھ میں ان کے different emotions ہیں اس سے relate کرتا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ہے یہ کچھ hormones لکھے ہوئے ہیں جو آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کا سب سے اچھا hormone جو ہے serotonin ہے اور تھوڑا سا role play کر رہا ہے oxytocin اور آپ اگر ہیں anxiety میں تو آپ کا serotonin level کم ہے اور dopamine level بڑھا ہوا ہے یہ چیز آپ نے یاد دکھنی ہے اور جب آپ depression میں ہیں تو آپ کا dopamine level جو ہے وہ زیادہ بڑھا ہوتا ہے اور تھوڑا سا serotonin level ہے اور تھوڑا سا oxytocin level ہے جب آپ love میں ہوتے ہیں آپ کا dopamine بھی بڑھا ہوا ہے آپ کا serotonin بھی بڑھا ہوا ہے آپ کا oxytocin بھی بڑھا ہوا ہے تو یہ emotions ہیں جب آپ کے different hormones role play کرتے ہیں اچھا اس میں ہی میں آپ کو اس سے related اگر بتاؤں love's related کہ یہ studies کیونکہ hormones جو ہیں وہ آپ کو کچھ ہی مطلب کے دیر کے لئے response کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے جیسے release ہونا ہے physiological response دینا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے یہ automatically subside کر جاتے ہیں آپ کی body normal state میں آ جاتی ہے یہ مطلب happy state 24-7 نہیں رہ سکتی تھوڑے time کے لئے ہوتی ہے similarly یہ love کی time پہ جو آپ کی ایک condition generate کرتی ہے جس کے اندر ایک butterfly feelings ہوتی ہیں یا پھر آپ کی shocking feelings ہوتی ہیں جو بھی اس time پہ آپ کی emotional feelings ہوتی ہیں جس میں آپ کو چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ seeing that person starting میں ابھی آپ کا response اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک rush ہوتا ہے body میں hormonal rush ہوتا ہے جس کی یہ تینوں hormones بڑھ جاتی ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے آپ وہ feelings کو جو ایک euphoria ہے اسے feel کرتے ہو اور یہ condition کے بعد جو even آپ کی scientifically proven ہے کہ یہ response جو ہے ختم ہونے میں سال سے ڈیٹھ سال لگ جاتا ہے مطلب ایسا نہیں کہ continuous state رہتی ہے یہ سوچنے پر ہوتی ہے جیسے آپ cognitive behavior میں چلے جاتے ہو دیکھنے پہ ہو شکتی ہے یا جس time پہ آپ مطلب کہ you see that person یہ تب ہو شکتی ہے اس میں آپ کا کیا ہوتا ہے یہ تینوں hormones ایک role play کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا اور آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے یہ hormones کا جو flush ہوتا ہے وہ کم ہونے لگ جاتا ہے تو یہ جو starting feelings ہیں جس کی وجہ سے attachment یا آپ کی intuition generate ہوتی ہیں تو وہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں اس کے بعد emotions and chemistry یہ different hormones ہیں جس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اور different آپ کی feelings آ رہی ہیں اب depression کے اندر آپ سب سے زیادہ دیکھنا ہے کہ melatonin جو ہے وہ زیادہ ہے اب melatonin کا زیادہ ہونا آپ کے جو sleep patterns اس سے related ہے آپ کے circadian rhythm سے related ہے یعنی کہ آپ کی body ایک جو cyclic pattern follow کرتی ہے آپ اس سے disturb ہو جاؤ گے اور fear میں جو ہے آپ دیکھیں estradiol جو کہ cortisol ہے وہ آپ کی body میں زیادہ ہے یعنی ایک steroid آپ کی body میں زیادہ ہو جاتا ہے اور during irritation thyroxin جو ہے جو thyroid gland produce کرتا ہے وہ آپ کی body میں زیادہ ہو جاتا ہے یہ different conditions ہیں جس کے اندر آپ differently respond کرتے ہو different آپ کے hormones جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں ایک role play کرتے ہیں ہم cause اور effect کے relationship میں دیکھیں کہ بار بار یہ hormone release ہو رہے ہیں تو کس طرح سے آپ کے glands کو effect کر سکتے ہیں for example آپ out of control زیادہ ہو جاتے ہو یا پھر آپ کو ہر دفعہ feelings ہوتی ہیں dominant والی اگر آپ dominant رہنا چاہتے ہو اسے associate آپ کی feelings ہیں تو آپ کا pituitary gland effect ہو جائے گا اس کی وجہ سے کیونکہ آپ کے hormonal rush اس سے related وہ disturb رہیں گے similarly اگر آپ humiliation یا پھر depression irritability over stress condition تو آپ کا thyroid gland effect ہوگا اور thyroid سے نکلنے والے hormones disturb ہو جائیں گے یعنی آپ continuous ی ایک stress condition میں رہ سکتے ہو آپ کی پورے emotion اس سے build up ہو شکتا ہے change ہو سکتا ہے thymus gland effect ہو شکتا ہے اگر آپ کو fears کی feeling بہت زیادہ رہتی ہے مطلب کہ fearful state میں آپ زیادہ رہتی ہو چھوٹی چھوٹی بات پہ fearful ہو جانا pancreas effect ہو سکتا ہے during frustration anger rejection اور آپ کی connect effect ہو سکتے ہیں جب آپ کے اندر یہ feeling ہوتی ہے کہ آپ کی masculinity اور femininity جو ہوتی ہے وہ accept نہیں کی جا رہی ہو یا rejection feelings ہوں even کہ یہ آپ کو impotence اور infertility کی طرف پہ لے کے جا سکتا ہے اس کے بعد آپ کی anxiety کی وجہ سے بہت چھوٹی چھوٹی بات میں anxiety ہونا panic attacks رہینا آپ کا adrenal gland effect ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے نہیں صحیح سے نہیں پوری کرنا آپ کا effect ہو سکتا ہے جو کہ melatonin produce کرتا ہے اس طرح سے آپ کے different hormones کیا ہوتے ہیں وہ effect ہو سکتے ہیں جب آپ differently کیا کرتے ہیں اپنے condition کو اپنے اپر تاری رکھتے ہیں یہ hormones جو بھی ہم نے یہاں discuss کی ہیں تو وہ simply آپ کو condition میں explain کی ہیں کہ جب آپ کی condition ہوتی ہے تو یہ hormones ہوتے ہیں لیکن بار بار اگر وہ hormones جو ہے آپ کے باڈی میں produce ہوں گے ultimately وہ clench کو effect کریں جو نے produce کر رہا ہے تو یہاں پہ ایک question ہے کہ can you control your emotions by controlling your hormone level میں نے آپ کو تھوڑے پہلے بھی بتایا تھا اسے ہم last میں discuss کریں گے کہ کیا آپ hormone levels کو control کر کے اپنا emotion control کر سکتے ہو to some extent مطلب اپنے emotions کو properly control نہیں کر سکتے لیکن hormone level control رہے تبکہ emotions جو ہے وہ control رہتے ہیں کیونکہ emotions کہاں سے آپ کے پورا hormonal اور neural circuit ہے جو کہ آپ کے پورے ایک physiological response دے رہا ہے behavioral response دے رہا ہے آپ کو جو ہے اگر آپ hormone level stabilise رکھتے ہو تو آپ emotions جو ہے انہیں control کر سکتے ہو پورے طریقے سے نہیں لیکن کچھ حد تک definitely for example یہاں پہ جو ہے کہ although we may not be able to control the release hormones but we can influence them and for sure we can influence them by consuming certain foods آپ کے right amount پہ food آپ کے ڈائیٹ کا proper ہونا آپ کے hormones کو جو ہے وہ ٹھیک رکھتا ہے meditation exercise یہ چیزیں بھی آپ کی باڈی میں جو anxiety level nervousness کو کم کر دیتی ہیں اب اس کی simple سی example ہے کہ اگر آپ walk کرتے ہیں during walk آپ کا serotonin level increase کرتا ہے similarly exercise آپ کے good hormones release ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی باڈی میں depression وغیرہ کم ہو جاتا ہے آپ اپنی باڈی پہ try کر کے دے سکتے ہیں کہ جب آپ شدید sad feeling depressed feeling میں ہوتے ہیں اس ٹائم پہ آپ walk exercise آپ کی باڈی میں serotonin hormones regulate ہو جاتا ہے اور آپ کی کیفیت کم ہو جاتا ہے آپ کا emotion سٹیبل ہو جاتا ہے اسی طرح سے different hormones جو کہ آپ کو bad feeling سے نکال کے good اور اچھی feelings کے اندر لے آتے ہیں کیونکہ آپ اپنا hormones کو balance کر دیتے ہو جن لوگوں میں hypothyroidism ہو جاتا ہے hypothyroidism ہوگا تو وہاں سے thairoxin اور different hormones آ رہے ہیں جو irritability کی cause بن رہے تھے یا پھر جو آپ کو depression میں لے کر جا سکتے ہیں اور ان hormones کو control کیا جا سکتا ان کی باڈی میں ان کی ڈائٹ میں ہم gluten کو avoid کریں گے اسی طریقے سے آپ کے جو chocolates ہیں اس کے اندر بھی اس طرح سے آپ کے chemicals find کیا جاتے ہیں اس طرح سے آپ کی مطلب کہ جو میں میں کرتے ہیں آپ کے even love hormones کو آپ کے good hormones کو تو وہ آپ کے اندر وہ چیزیں produce کرتے ہیں جو کہ آپ کو satiate کر دیتے ہیں اور آپ کی good feelings جو ہے generate good emotions جو ہے وہ آپ کے stabilize ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم ڈائٹ کے through different good مطلب food کے through اور اپنی routine کے through hormone کو regularize کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے emotions جو ہیں وہ stabilize رہ سکتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا جو part 1 کا ہے وہ یہیں تک رہے گا ہم part 2 میں انشاءاللہ کل theories of emotions کو دیکھیں گے کیا اور طرف پھنے پھنے پھنے